ہلو دوستو آج کا ویڈیو گرپریت سومل جی اور ہمارے گھوڑے سلطان کا ہے گرپریت جی نے اس کو کئی دنوں سے لگتار محنت کر کے ٹرین کیا ہے پہلے یہ چال چلتا تھا پھر اس کو گرپریت جی نے ٹراؤٹ کینٹر میں اس کو لائے ہیں اور اس کی چال کافی ایلیگنٹ ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ گھوڑا پوزٹیو انرجی والا ہے یہ کہیں بھی رکتا نہیں کہیں بھی اڑتا نہیں کبھی آج تک جب سے ہمارے پاس آیا ہے کھڑا نہیں ہوا الف جس کو بولتے ہیں الف نہیں ہوا اور انسان کے لیے ایک اچھا گھوڑا بنا ہے جو گھوڑا ہمیشہ سوار کو ڈراتا ہی رہے اس گھوڑے کی سواری کا مجاہر ایک آدمی نہیں لے سکتا دوسری بات یہ کافی لائٹ ماؤت ہے بلکل تھوڑے پریشر کو ہی سمجھتا ہے بلکل پلین بٹ پہ یہ چلتا ہے بس اس کو تھوڑا گردن سے جھٹکا دینے کی عادت تھی اس کے لیے اس کو ایک دیسی ٹائپ کا رننگ مارٹ ایگل لگایا گیا ہے اس کا کینٹر بھی کافی سمودھ ہے عمر اس کی قریب پانچے سال ہوگی گرپریت نے اس کو کافی پیشنٹ سے رائٹ کیا ہے یہ آج تک صرف دو باری اس فارم سے باہر رائٹ کے لیے گیا ہے اور گرپریت کا کہنا یہ ہے کہ ابھی اس کو تھوڑی بہت اندر ٹریننگ کی ضرورت اور ہے اس کے بعد کبھی اس کو پھر لانگ رائٹ کے لیے لکھے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہماری بچھیری مس لکی کی بھی ٹریننگ چل رہی ہے وہ بھی کافی اچھا ٹراؤٹ کرنے لگ گئی ہے جب کینٹر کی باری آئے گی تب گرپریت جی کو ہی اس پہ بٹھائیں گے تاکہ صحیح لیڈ سے اس کو یہ کینٹر کرنا سکھا دیں باقی ٹراؤٹ گینہ جی کے ساتھ وہ بہت اچھا کر رہی ہے آج ویڈیو گرافی میں نے کی ہے نورملی جیٹی بھائی ویڈیو بناتے ہیں سو تھوڑا بہت اینگل چینج کرنے کی میں نے کوشش کی ہے اور ہمارے یہ سب ویڈیوز آئی فون کے ساتھ ہی بنے ہیں فورٹین میکس پرو کے ساتھ جن لوگوں کو ویڈیو گرافی کا شوق ہو آئی فون سے اچھا کوئی فون نہیں مگر اس میں بھی آپ میکس پرو لیجئے تب ہی ویڈیو گرافی کا مجھ آتا ہے ہمارے فارم کے اندر ہی یہ ایک چھوٹا ٹریک ہے قریب شاید سو میٹر کا ہوگا مگر ہمارے لیے یہ این اف ہے جب کبھی بھی ہمارا باہر جانے کا من نہ ہو تو یہ فارم کا ٹریک کام آ جاتا ہے جب مجھے گھوڑوں کا شوق تھا مگر میرے پاس گھوڑے نہیں تھے تب بھی مجھے ایک آئیڈیا ضرور تھا کہ آنے والے سمیں میں رستے نہیں بچیں گے آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ یا کوئی فارم کے اندر ہی چھوٹا ٹریک رائیڈنگ کے لیے سب کوئی ضروری ہو جائے گا ہمارا یہ فارم دو اکڑ کا ہے اب بھی ہم اس ٹریک کو پورے فارم کے ساتھ ہی ایکسٹینڈ کرنے والے ہیں تاکہ ایک جگہ گول گول گھومنے سے بھی اچھا ہے تھوڑا یہ راؤنڈ لمبا بھی ہو جائے گا اور گھوڑے اب اس کے ہر ایک مول سے بھی یوز ٹو ہو گئے ہیں اس ٹریک میں ایک ہی کمی ہے یہ بہت زیادہ چوڑا نہیں ہے تاکہ اس کے چاروں کونوں میں نہ تو ہم سرکل لگا سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس گراؤنڈ ہو تو فگر آف ایڈ بنانا اور سب طرح کی مومنٹس جو گھوڑے کو چاہیے وہ ہم سکھا سکتے ہیں بس اس ٹریک میں وہی ایک کمی ہے تینکیو گرپری جی فار دس رائٹ